تھم جاتا ہر ایک منظر جب کرتے وہ تقریر ایسے تھے ہمارے پی 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 اگر یا نوازی ایسے تھے ہمارے پی تو جیڈے کا طریقہ دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے میں پیاسے رہو گے ساکھیے کاؤسر کو چھوڑ کر پی جاؤ تم چائے ساکھ سمندر چھوڑ کر کتنا ملند ہو گیا ملتی آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر ملتی آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر میں نے جو آیت کریمہ پڑھیں اس کا مطلب سمجھ گئی قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں بڑی مشہور آیت کے لیے جن کے بھی شادی ہو گئی نا ان کے خطبہی نکاح میں امام صاحب یہ پڑھ کے سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں کیونکہ یہ عربی میں ہے اور کتنے ہم لوگ پڑھے لکھے وہ ہم کوئی بتایا اس لئے سمجھے میں نہیں آتا ہے کہ امام صاحب کہا کہتے ہیں گزر گئے بس اتنا یاد رکھے آدمی آپ کو بتا دیتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ بڑی سے بڑی کامیابیوں کو پا لیتا ہے وہ بڑی سے بڑی کامیابیوں کو پا لیتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے وہ انسان بڑی سے بڑی کامیابیوں کو پا لیتا ہے تو یہ بات جانتے ہیں کہ آجت کریمہ سنان میں رب نے فرمایا ہے تک کتنا عمل کرتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے اللہ کتنا عمل ہے وہ معلوم ہے تطریر سننا دیں دھما کے دارے کو ہو سکتا ہے جائیسا سننا چاہے ہیں وہ یہ سہت کے لبار سے کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں آپ سنی پہ لگاؤ اسے اس کو کسی بھی چیز میں انسان کی عبادت میں کسی کی مرضی نہیں چلتی عبادت میں کسی کی مرضی نہیں چلتی اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم لڑکوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں یہ سنتِ رسول ہے ہم نے ابھی جو حدیثِ پاک سنایا آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمانی نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے گریز کیا وہ مجھ میں سکتا ہے نکاح کی اہمیت کو بتانے کیلئے نکاح کی اہمیت کو ظاہر کرنے کیلئے اس سے بڑی بات تو کہیں نہیں سکتا ہے کہ نکاح جو نبی کہے جس نے نکاح سے گریز کیا وہ مجھ میں سکتا ہے یہ بڑی چیز ہے اور یہ سنت ہے نبی کی عبادت ہے اس کا عجر ملتا ہے اس کا سواب ملتا ہے ملتا ہے نا لیکن جب عبادت کرتے ہیں تو مرضی چلاتے ہیں نا پھر کچھ نہیں ہوتا پھر آزام ملتا ہوتا ہے پھر کیا ملتا ہے آزام ملتا ہوتا ہے تو جو شریعت نے قانون نافذ کیا اس کے اعتبار سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں جیسے دیگار آپ کہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم حضور نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی کہیں کہ نماز کو ہم پڑھے ہی کنے نہیں چاہے لیکن ایک بات ہے ہم شرط نہیں جانتے نہیں کریں گے نماز ہو جائے نہیں ہو جائے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں خضون خرچی ہوتے ہیں اس سے استناب کا آپ چاہیں بچنا چاہیں اس سے آپ کا مال بھی محفاظت میں جائے گا اور برکتیں بھی ترین اس سب چیز کا دھیان لیکھنا چاہیں گا مرد پان پڑھنے جا اللہ عنہ صلی 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 اللہ عنہ تو یہ نکاح کرنا غرام ہو یہ جلسہ جو اس میں مطمئن اس کا مقصد معلوم نہیں ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ مکتوسک طور پر جلے گا خیشہ تو جیب ہمارا بھڑ جائے گا لیکن آپ کو کچھوں نہیں دے گا اس کا مقصد ہے جو علماء نہیں ہے یہ مجلس منایا معافی مقاق کیا جنسی بلو سبیر اس کا ایک مقصد ہے کچھ سیکھے اور سکھائے اس کا مقصد نہیں ہے لیکن آج میں ہمیں فن بچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ کہ ہم اگر شادی کرتے ہیں تو جو شریعت نے بتایا ہمیں اگر اس انداز سے کرتے ہیں تو پھر ہمارے بھڑ میں بہمتیں کرتے ہیں ہمارا بھڑ 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 مزار ہوتا ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں شاید ہے اب لوگ اس سے الگ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ذہر جو کام کرتے ہیں انسان مکم مرضی میں چلتے ہیں آپ دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے انہی کے مام کی طرف تلقہ کیا کہ تُو اپنے بیٹے کو ایک ستنکور میں بھڑ کر دیا آہ تم دریا میں ڈاڑ داڑ دریا میں ڈاڑ داڑ آہ تم انسان ہوتا 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 ہے کہ دریا میں بچانے کے لئے ڈالیں تو مری جائے گا بیٹا پیٹی کو بھڑ کریں گے نہیں مر جائے لیکن بھروسہ تھا رب بھی رب کے بھروسہ تھا ان کے دل میں بات رب نے ڈاڑ دیا یہ پیسے پارے کے ہاتھ پڑا رہا ہوتا ہے ڈال کر کے اپنے بیٹے کو اس نے وعدہ بھی رب نے کیا کہ ہم تیرے بیٹے کو لوٹا بھی دیں تو اللہ نہ کر نہ کر ہم نمی بنا کر لوٹا رہا ہوتا ان کی ماں نے بکس میں بن گیا دریا کے حوالے پر لیا زمانے لے اللہ نمی بھروسہ تو جو رب کا حکم مانتا ہے تو رب نے حکم دیا اسے گھر بھریں گے اقل کے کھوئے نہیں دوڑا ہے یہ نہ کریں کہ اچھا نہیں رہے گا ہمارا حر ایسا نہیں کریں کہ یہ سب خول گھلا کریں وہ کریں اگر یہ کریں گے نماز پڑھیں گے اگر یہ کریں گے نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اب جانتے ہیں رب کا بات ہے وہ نماز پڑھیں گے ہم اس کی دنیا بھی بنا دیں گے دیل بھی بنا دیں گے یہ وہ نیتا جو ہے نیتا ہوتا ہے نیتا ہوتا ہے نیتا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اگر وہ جیت جائے گے تمہارا بھول بنا دیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے وہ نیتا ہے جس نے وعدہ کیا کہ ہم گھر بنا دیں گے تیرے سڑکوں کو تک کر دیں گے اس کے ایک بھول پر نہ رات دیکھتے ہو نہ دن دیکھتے ہو چوبیس گھنٹہ اس کے فراک میں آتے ہو الیکشن کا وقت ہوتا ہے ہر چیز ہو جاتے ہو اس کی لیے جو کامہ چھوڑ دیتے ہو لیکن تو رب نے کرا لیکن تو رکھتے ہو ہماری بھول گاہ میں سچتے پیچھ کرو ہم تیری بنیام ہی بنا دیں گے تیری آخر ہی بنا دیں گے تیرا جو بنا دیں گے تیرا آخر ہی بنا دیں گے تیرا آخر ہی سوار دیں گے سب کو دارا ہے تو کیا تیرا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے پروردگاری عالم ہم سبھی کو سننے سزادہ وال کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آفور دوانا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ